اسلام علیکم ویوئرز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ان تمام بے اولاد جوڑوں کے لیے خوش خبری ہے جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں اور اپنی امید کی کرن کھو بیٹے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک آسان اور جدید طریقہ کار کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو کو اینڈ تک آپ ضرور دیکھیں سرگیسی کے ذریعے سے بالی وڈ کے مشہور ادھاکار والدین بن چکے ہیں اور ان کے صحتمن بچے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں پتلے سال پریانکہ چوپڑا نے سرگیسی کے ذریعے سے بچے کو جنم دیا دو ہزار تیرہ میں شاروخان کے چھوٹے ابرام کی پیدائش سرگیسی کے ذریعے سے ہوئی جبکہ ان کے پہلے دو بچے آریان اور سوہانہ بھی ہیں جو کہ نارمل پیدائش کے طریقے سے دنیا میں آئے آمیر خان کے ہان دو ہزار گیارہ میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی کرن رو اہلیہ سن کے بیٹے آزاز رو پیدا ہوئے جو کہ سرگیسی کے مدد سے پیدا ہوئے دو ہزار سولہ میں تشار کپور نے سرگیسی کے ذریعے ایک بچے کی پیدائش کروائی اور اس کا نام انہوں نے اپنی بہن پر چھوڑ دیا اکتہ کپور نے اس کا نام رکھا دو ہزار انیس میں اکتہ کپور نے بھی سرگیسی کے ذریعے ایک بچے کی پیدائش کروائی جو ان یہ دونوں بھائی بغیر شادی کے ماں باپ بن چکے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں سنی لیون نے بھی سرگیسی کے ذریعے سے بچے کی پیدائش کروائی ہے دو ہزار سترہ میں کرن جور جو کہ فلم پروڈیوسریں ان کے ہاں جرمہ بچوں کی پیدائش ہوئی ہے اور انہوں نے بھی سرگیٹ مدر کا استعمال کیا ہے شلپرشیٹی کے ہاں بھی دو ہزار بیس میں سرگیسی کے ذریعے سے بچوں کی پیدائش ہوئی ہے گزشتہ برس نومبر میں پریٹی زنٹا کے ہاں جو جوڑوان بچوں کی پیدائش ہوئی ہے انہوں نے بھی سرگیسی کا استعمال کیا تھا سرگیسی ہے کیا یہ ایسے طریقہ کار ہے جس میں ماں کا ایگ لیا جاتا ہے اور باپ کا سپرم لے کر لیبارٹری میں ایمریو بنایا جاتا ہے اور پھر اس ایمریو کو کسی دوسری عورت کو جو بچے کو پیدا کرنے کے لیے ویلنگ ہوتی ہے اس کی یوٹرس میں ڈال دیا جاتا ہے یوں وہ نو ماہ بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور وہ اس بچے کی پیدائش کا سبب بنتی ہے جنیاتی طور پر بچہ اپنے والدین کا ہوتا ہے جن کے ایگ اور سپرمز لیے جاتے ہیں لیکن بس کوک کسی دوسری عورت کے استعمال ہو رہی ہوتی ہے جو ان کو جنم دیتی ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تینکیو فار واشنگ کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دی بیل آئیکن